پاک پتن جڑوالا کے بار میمبر عمران منچ ایڈوکیٹ کو دیشت گرد کورٹ سے غیر منصفانہ سزا دیے جانے کے خلاف پنجاب بار کونسل کی کول پر پاک پتن بار کی ہرطال کی گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں حیدر علی شہزاد سے جی حیدر آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں جب الکل کثیر اتداد میں پاک پتن بار کے وکلہ نے صدر بار راو محمد اکرم ایڈوکیٹ اور چنر شکی بار محمد امجد خان ایڈوکیٹ کی نومندگی میں سیشن کورٹ کے سامنے بھرپور اعتجاج کیا اور عمران منچ ایڈوکیٹ کو دی جانے والی سزا کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہمارے بار ممبر ہیں عمران منچ صاحب اس کو دیشت گردی کو فیصلہ بار کی جو سزا دی ہے اس کو ہم بھرپور طریقے سے کنڈم کرتے ہیں حال پور سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سو موٹر لیتے ہوئے اس سزا کو فوری طور پر ختم کریں ہم پجاب بار کانسل کی کال پر بھی اور لوکل اس بار کی اپنی جو ہے وہ کیابنٹ کی کال پر بھی بھرپور سٹائی کرتے ہیں کرتے رہیں گے جب تک سزا ختم نہیں ہوتی اس فیصلے کو نہ ہم تسلیم کرتے ہیں نہ کرے گے اور اس کے خلاف بھرپور ایکشن لے گے اور عمران منج ایڈوکیٹ کے ساتھ ہزارے یڈ جیتی کا ہزار بھی کیا گیا کے خلاف جو بیر منصفانہ سزا کا فیصلہ کیا گیا ہے ہم اس کو قطعی نہیں مانتے پنجاب بار کانسل کی سٹرائک کے بھی ساتھ ہیں اور عمران منج ایڈوکیٹ کے بھی ساتھ ہیں ججز جب بکلہ کی تظلیل عدالتوں میں کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی سیون ایڈی اے نہیں لگتی اور اگر وکیل اپنی کسی کلائنٹ کے لیے یا اپنے کسی بات کے لیے اپنی پریسٹیج کے لیے کو بات کرتا ہے تو اس کے اوپر سیون ایڈی اے لگا دی جاتی ہے کیا عمران منج ایڈوکیٹ کے اوپر سیون ایڈی اے لگانا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور اتنا سپیڈی ٹرائل کر کے انصاف کے تقاضے کیا پورے ہوئے ہیں ہم اس سزا کو نہیں مانتے اور عمران منجر وکیٹ کی رہائی تک ہم یہ جو اپنا احتجاج ہے اس کو جانیے زندہ ہے مقلع